ہلو فرنس اسلام علیکم الکم ٹو می چینل دکیچن سینز تو فرنس آپ سب کیسے ہیں امید ہے خیلیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تندوری چکن کی ریسیپی وہ بھی بینہ تندور اور بینہ آون کے اس ریسیپی سے اگر آپ تندوری چکن بنائیں گے تو مکھن ملائی کی طرح سافٹ اور بہت ہی ٹیسٹ فل بل کر کے تیار ہوگا تو ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے اور ایسی ہی آسان اور لزدار ریسیپی اس کے لیے بیل آئیکن پر سرور پیس کیجئے تو چلیے بینہ ٹائم ریسٹ کے ریسیپی ہم شروع کرتے ہیں تندوری چکن بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر تھری لیک پیس لیا ہے وہ بھی تھائی کے ساتھ لیا ہے اسے اچھی طرح سے واش کر کے اس کا سارا پانی ہم نے ڈرین کر لیا ہے اس میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے اب ہمیں ایک پیس لینا ہے اور اس میں اس طریقے سے گہرہ کٹ لگانا ہے تو کٹ ہمیں جو لگانا ہے اگرم نسدیک لگانا ہے اور اس طریقے سے گہرہ کٹ جب ہم لگاتے ہیں تو مسالوں کا ٹیسٹ اندر تک جاتا ہے اور جو چکن ہے اگرم سوافٹ اور جوسی بنتا ہے تو ایک سائیڈ ہم نے کٹ لگا لیا ہے دوسرے سائیڈ سے بھی اسی طریقے سے ہم کٹ لگائیں گے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے گہرہ گہرہ کٹ لگا لیا ہے اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور باقی پیسے میں بھی اسی طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے تو یہاں پر سب ہی پیسے میں ہم نے گہرہ کٹ لگا لیا ہے اب ہم اس کی فرسٹ میری نیشن کریں گے اس کے لیے ہم اس میں ون ٹیبل اسپون سفیز سرکا یعنی وائٹ وینگر ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے سفیز سرکا لگا دیا ہے اب ہم اس میں ون ٹیسپون نمک ٹے لیں گے اب اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیسپون ہلدی پاورڈر اب نمک سرکا اور ہلدی پاورڈر کو چکن کے پیسے میں ہمیں اچھی طرح سے رب کرنا ہے جہاں پر جو ہم نے گہرہ کٹ لگایا ہے اس کے اندر تک مسالوں کو اچھی طرح سے ہمیں مسال لے رہا ہے ہلدی پاورڈر سے چکن میں اسمیل بلکل نہیں آئے گی اگرم اسمیل فری رہے گا اور نمک اور سرکا سے چکن سافٹ اور جوسی بنے گا تو تمام مسالوں کو ہم نے اس میں اچھی طرح سے مسال لیا ہے اب اسے ہم میرینیٹ ہونے کے لیے ایک گھنٹہ کے لیے رکھ دیتے ہیں چکن کو ہم نے ایک گھنٹہ کے لیے ہلدی نمک اور سرکے کے پانی میں میرینیٹ کیا تھا چکن سے جو پانی نکلا ہے اسے ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اسے ہمیں نہیں ڈسکارٹ کرنا ہے چکن سے جو پانی ریلیز ہوا تھا اسے ہم نے چکن کو الگ کر لیا ہے اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور سیکنڈ مری نیشن کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں سیکنڈ مری نیشن کے لیے ہم نے ایک تڑکہ پائن میں 3-4 ٹیبال سپون مسٹرڈ آئیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اس میں سے دیکھیں دھوان نکلنے لگا ہے جب اس طرح سے دھوان نکلنے لگتا ہے تو مسٹرڈ آئیل میں جھانس ہوتا ہے جو اس میں لوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسے تھوڑا سا آئیل کو ہم نے تھنڈھا کر لیا ہے اس میں 1 ٹی سپون لال مچ پوڈر اٹ کریں گے اچھی طرح سے اسے پھٹا پھٹ ہم مکس کریں گے اور اسے ہم ایک مکسنگ باول میں ٹرانسفر کریں گے اس طرح سے جب لال مچ پوڈر کو ہم گرم آئیل میں ڈالتے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور اس کا کلر بھی جو ہے اوہر کر کے آتا ہے اسے ہم نے ایک مکسنگ باول میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون ادھرک لہسان پیسٹ چٹ پٹہ سا ٹی سٹ آنے کے لیے 1 ٹی سپون ہری میچ کا پیسٹ آئٹ کریں گے اسی کے ساتھ 1 ٹی سپون کشمیری لال میچ پوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پوڈر 1 ٹی سپون سیرہ پوڈر 1 ٹی سپون کالا نمک آئٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون تندوری چکن مسالہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اسکرپ کر دیں اور 1 ٹی سپون ہم نے کسوری میتھی کو روشٹ کر کے کرشٹ کر کے آئٹ کریں ایک instructed نمک آئٹ کر دیا ہے زیادہ نمک نہیں آئٹ کرنا ہے اس لئے کہ چکن کو ہم نے نمک لکا کر مارینیٹ کیا تھا اسی کے ساتھ ہم اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون ہنکرڈ ایٹ کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی کو ہم نے ایک چھننی میں رکھ کے 20 سے پچیس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا اس کا ایکسٹر پانی نکل گیا ہے تو یہ ہمارا بہت اچھا سا ہنکرڈ بن کر کے تیار ہوا ہے فوڈ کلرڈ ایٹ کریں گے اس سے کلرڈ اچھا آئے گا اگر آپ کو فوڈ کلرڈ ایٹ کرنا ہے تو ایٹ کیجئے نہیں تو اسکپ کر دیجئے تمام مسالوں کو ہمیں بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں دہی کی گھٹھلیاں نہ رہیں اور مسالے مکس ہوگے ایک دم فالفی سمودھ سا ٹیکچر کا ہو جائے یہاں پر مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہاں پر مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے چکن کے پیسز کو لینا ہے اور مسالوں کے اوپر اسے رکھنا ہے اور اچھی طرح سے مسالوں کو چکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے اچھی طرح سے مسل مسل کے اسے لگا لینا ہے اس کی کوٹنگ کر لینا ہے اور اندر تک ہمیں مسالوں کے یعنی جو کٹنگ کیا ہے اندر تک مسالوں کو رپ کرنا ہے اس طرح سے مسل لینا ہے تاکہ مسالوں کا ٹیسٹ چکن کے اندر تک جائے اور چکن جوسی اور سوافٹ بن کر کے تیار ہو چکن کے اوپر مسالوں کی کوٹنگ اچھی طرح سے ہو گئی ہے اسے مرینیٹ ہونے کے لیے ایک گھنٹا کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں اگر گرمی ہے تو فریز میں رکھیں اور اگر تھنڈی ہے تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں چکن کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے فریز میں مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب چلتے ہیں ہم فرائی کرنے کے لیے فرائی کرنے کے لیے ایک پین میں ہم نے 2 ٹیبل سپون بٹر ڈال دیا ہے بٹر کی جگہ آپ آئل یا گھی بھی لے سکتے ہیں جو آپ ڈالنا چاہتے ہوں بٹر کو ہم اچھی طرح سے ملٹ کریں گے اور چکن کے پیسز کو ہم پین میں ایڈجسٹ کریں گے تو یہاں پہ پین ہمارا چھوٹا ہے تو دو ہی پیس اس میں ایڈجسٹ ہوگا تیسری پیس ہم الگ سے فرائی کر لیں گے 2 سے 3 منٹ تک ہائی فلیم پر اسے ایسے ہی ہم چھوڑ دیں گے سیری سے ہم ڈھک کر کے 10 سے 12 منٹ کے لیے لوٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اسے ہمیں چھیڑنا نہیں ہے تو مسالے جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے تو 10 سے 12 منٹ کے لیے ہمیں لوٹو میڈیم فلیم پر اسے پکا لیا ہے اسے ہم چک کرتے ہیں تو فرینڈز اب ہم آپ کو چک کر کے دکھاتے ہیں تو اس میں ڈارک کلر کا اسپارٹ ہو گیا ہے تو بس اسی طریقے کا چکن ہمیں چاہیے تھا تو اب اسے دوسرے سائٹ سے ہم 7 سے 8 منٹ تک لوٹو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے ہم ڈھک دیں گے اور 5 سے 6 منٹ تک لوٹو میڈیم فلیم پر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جو دہی والا مسالہ ہم نے اس پہ اپلائی کیا تھا اسی مسالے میں چکن کو ہم کو گلہ لینا ہے تو 5 سے 6 منٹ ہو گیا ہے اب چکن کو ہم چک کر لیتے ہیں آلٹ پلٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ چکن تندوری ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اس میں گہرا صدی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاک سپوٹ آیا ہے ملٹ پلٹ لیں گے تاکہ مسالے اس کے ڈرائی ہو جائیں تو یہاں پر مسالے ڈرائی ہو گئے ہیں اب اسے میں ہم اس موکی فلیور دیں گے تو یہاں پر کوئی لوگ کو ہم نے پہلے ہی سے گیس کے فلیم پر گرم کر لیا ہے کوئی لوگ گرم کر لیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اسے ایک چھوٹے سے اسٹیل کے باول میں رکھ دیں گے اور اس میں گھی یا بٹر یا آئل آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم نے بٹر کا یوز کیا ہے اور اسے ڈھک دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اسی دھوئے میں یہ اچھی طرح سے اس موکی فلیور والا ہمارا تندوری چکن بن کر کے تیار ہو جائے پانچ منٹ تک اسے ہم نے ایسے ہی چھوٹ دیا تھا تو اس میں بہت اچھی خوشبور بہت اچھا فلیور آ رہا ہے بہت سبردستہ یہ تندوری چکن بن کر کے تیار ہوا ہے تو اس کوئلے کو اب ہم ہٹا دیتے ہیں اور اسے اب ہم سرپ کر لیتے ہیں تو لیجئے فلیور تیار ہے ہمارا بہت حصہ ہے کہ دار مسے دار تندوری چکن تو ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے اور آپ لوگوں سے ہمبل لیکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیے ویڈیو کو لائک کیے بینہ مجھ جائیے گا تھانکس فر واشنگ می ویڈیو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹیک کیر گود بائی